بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو ہماری یوٹیوب چینل ڈاکٹر پارماسسٹ میں خوش آمدید سو دوستو آج کی ویڈے میں ہم ریویو کرنے والے ایک نیو پرادک کی جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو اینٹی ڈینڈرپ شیمپو کلائزنگ کی اینٹی ڈینڈرپ شیمپو کا ہم آج کی ویڈے میں ریویو کرنے والے ہیں اگر ڈاکٹر نے آپ کو رکمینڈ کیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کرے یا آپ لوگوں کو ہرپال کا مسئلہ ہے یا آپ لوگوں کے بالوں میں خوشکی ہے چھلکے ہیں یا خارج کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ اگر اس کا دوائی یا آپ لوگ اس کا میڈیسن کو ڈوننا چاہتے ہو تو آپ لوگ بلکل صحیح جگہ پر آئے ہو اور اس ویڈے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ کلائزنگ اینٹی ڈینڈرپ شیمپو کری ہوئی شیئر کرنے والا ہو اس کے بہت زیادہ پوائدے ہیں کچھ لوگ تو اس ویڈیو کو ڈاکٹر کو ریکمینڈ ہونے کے بعد ڈاکٹر اگر آپ لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کلائزنگ اینٹی ڈینڈرپ شیمپو استعمال کرے تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آئے ہوں گے یا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے بالوں میں چلکے ہیں یا آپ لوگ کے بال گر رہے ہیں ایر بلاسس کا آپ لوگ کو مسئلہ ہے تو آپ لوگ کے ساتھ میں اس کے شیمپو کا ریوو کرنے والا ہو کہ آپ لوگ اس کو کس طریقے سے استعمال کریں گے اور اس کو استعمال کرنے سے آپ لوگ کو کون کون سے پوائدے ملے گی تو کمپلیٹ ریوو کو جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کر آپ ہماری یوٹیوب چینل ڈاکٹر پر مسئل پر پسٹ ہو ہمائے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور دبانت تاکہ رانے والی نیو ویڈیو آپ کے وقت تک پہنچتے رہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھا دوستو آپ لوگ اس وقت سکرین پر یہ کلائزنگ اینٹی ڈینڈرپ شیمپو دیکھ سکتے ہو یہ ٹونٹی ون ٹونٹی ایمل میں یہ دسیاب ہوتا ہے اور آپ لوگ کو یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی میں مل سکتا ہے باقی اس کے اگر ہم بات کریں گے کہ یہ کلائزنگ شیمپو کس لیے استعمال ہو سکتے ہیں یا کون سے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں عام حالات میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو یا نہیں تو دوستو یہ شیمپو کلائزنگ اینٹی ڈینڈرپ شیمپو ہے یہ خوشکی کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کے بالوں میں چلکے ہیں یا خوشکی ہے جو چھوٹے چھوٹے سپیت کلر کے یہ جو چلکے آپ لوگ کے بالوں میں ہوگی تو اس کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہو اچھا اگر آپ لوگوں کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا کہ آپ کلائزنگ کی اینٹی ڈینٹرپ شیمپو استعمال کرے تو اس کو استعمال کرنے کا ریزن کیا ہے آپ لوگوں کے بالوں میں کونسی چینجز آئے گی سب سے پہلے زیادہ تر یہ خوشکی سردیوں میں اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے ابھی تو سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے تو زیادہ تر لوگوں کا یہ خوشکی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہو جیسا کہ یہ بیسٹ پار پلیکنگ سکیلنگ اینڈ ایچنگ اگر آپ لوگوں کے بالوں میں خوشکی ہیں یا آپ لوگوں کے بال ہیر لاسز کا مسئلہ ہے ہیر بال کا مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ڈینٹرپ کا انٹی ڈینٹرپ یہ شیمپو اگر آپ لوگ کے بالوں میں خوشکی ہے یا خارش کا مسئلہ ہے یا چلکے ہیں تو اسی وجہ سے آپ لوگ کا بال گننا شروع ہوگی اور آپ لوگ کی بال بلکل کمزور ہوگی تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو باقی اس کو 120 ml میں یہ دستیاب ہوتا ہے اور یہ ہیلتھ کیر ریڈینٹ کا یہ کبنی کا شیمپو ہے باقی دوسری سائٹ میں میں آپ لوگ کو اس کا انگریڈینٹ میں بھی دکھاؤں گا کہ اس کو آپ لوگ استعمال کی طریقے سے کریں گے انسٹرکشن بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا باقی اس کا پرائز کیا ہے اور آپ لوگ اگر آن لائن کو آرڈر کرنا چاہے تو آپ لوگ اس طریقے سے آرڈر کریں گے سو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے انگریڈینٹ جیسا کہ مختلف قسم کی پارمولیز جیسا کہ ایکوہ سوڈیم اور باقی بھی الو ویرا وغیرہ بھی ہے جیسا کہ لیو جیپس وغیرہ زینک وغیرہ بھی ہے اور بھی بہت سے جیسا کہ سوڈیمی پیرابین اور اس کے علاوہ پرائیگریسی وغیرہ کے جو کہ پارمولیز سیٹرک ایسٹ کے پارمولیز سے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو باقی پرائیس کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ پانسو پچھتر پی کی آر پاکستانیز روپے میں دستیاب ہے اور یاد رکھے کہ خریدتے وقت آپ لوگ اس کا ایکسپار ڈیٹ ضرور چیک کیا کریں باقی دوسرے سائٹ پر میں آپ لوگ کو یہاں پر یوسیج ایڈوائز دکھا دیتا ہو یہ ڈاکٹر نے مجھے بھی یہ لکھا تھا کہ آپ اس کو استعمال کریں مجھے بالوں میں چھلکوں کا مسئلہ تھا بالوں میں خوش کی تھا تو اس لئے ڈاکٹر نے ہمیں یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں ایک سکنچ سپیشلس نے لکھا ہے اور لکھا ہے کہ آپ ہر دوسرے دن استعمال کریں یعنی کی ویک میں آپ لوگ دو دپا اس کو استعمال کریں زیادہ استعمال نہ کریں جیسا کہ یوسیج ایڈوائز میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کلائزنگ کی شیمپو اور خاص طور پر اس کو انٹی ٹینڈرپ چھلکے اور خارش کے لئے آپ بالوں میں اگر آپ لوگ کے خارش ہے تو اس کے لئے استعمال کر سکتے ہو اور باقی آپ کو کس طریقے سے استعمال کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ اپنے بال کو گلے کریں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں حضرت بھی ضرورت آپ لوگ چھوٹے سے دو تین کترے آپ لوگ ہاتھوں میں ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے مالش کر کے بالوں میں لگا لیں اس کے بعد دو سے تین ملٹ آپ لوگ بلکل چھوڑے تاکہ وہ بالوں میں جذب ہو جائے اور اس کے بعد آپ لوگ پانی سے دولیں جیسا کہ آم شیمپو آپ استعمال کر سکتے ہو لیکن جیسا آپ آم شیمپو ہوتا ہے جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اسی طریقہ ہے لیکن اس کو آپ لوگ تھوڑے دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑیں گے اس کے بعد آپ لوگ اس کو پھر پانی سے دولیں باقی انسکشن کے قرآن بات کریں گے تو یہ صرف اور صرف ایکسٹرنل یوز کے لیے صرف بالوں میں استعمال کریں باقی آپ لوگ اس کو آنکھوں وغیرہ کو بلکل بند کر کے استعمال کریں کیونکہ آنکھوں میں اگر ڈالا گیا تو پھر اس کا سائٹ اپیکس وغیرہ ہوگا باقی آؤٹ اپ ریچ اپ چلڈن بچوں کے پہنچ سے دور رکھ کے اور کیپ ان کول ڈرائی پلیسز آوے فرام ڈاریک سنلائٹ ٹھیک ہو گیا اور باقی یہ ریڈینٹ ہیلتھ کیئر اسلام آباد کپنی کا یہ شیمپو ہے اور آپ لوگ کو کوئی کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل سکتے ہیں باقی آن لائن کو آرڈر کرنے کے لیے آپ لوگ دراز باقی بھی آپ لوگ ویب سائٹ کو چیک کر سکتے ہو اگر آپ لوگ آؤٹ اپ پاکستان سے ہو تو آپ لوگ امازون پر بھی سرچ کر کے لے سکتے ہو باقی کافی اچھا یہ شیمپو ہے اور آپ لوگ اس کو استعمال کریں دو سے تین مہینے آپ لوگ خاص طور پر سردیوں میں استعمال کریں گے تو صرف دو سے تین بار اگر آپ لوگ استعمال کریں گے تو آپ لوگ کو بہت اچھا ریزلٹ سامنے گا باقی اس کی سائٹ اپیکس اتنے نہیں ہیں ویسے تو ہر چیز کے سائٹ اپیکس ہوتے لیکن اس کے سائٹ اپیکس نہیں ہیں اس میں دوستو یہ ایک کلمیزول اور زنک اور ویڈ ایلوویرہ اس میں شامل کیا گیا ہے دوستو یہ تا آج کا ہمارا ویڈیو کلائزنگ شیمپو جو کہا ہے انٹی ڈینٹرپ شیمپو ہے اس کے علاوہ میں نے دو ویڈیوز اور بھی اپلوڈ کیا تھے خوشکی کے ریلیٹڈ اور خارش یا اس کے علاوہ بھالوں میں چلکوں کے ریلیٹڈ جیسا کہ آپ لوگ کو میں ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنکھ دے دوں گا آپ لوگ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو لیکن اسی سے بہتر یہ شیمپو ہے اور اس کی پرائز بھی اتنے زیادہ نہیں یہ باقی شیمپو کی نزبت جیسا کہ سلسن بلو اور ایک اور شیمپو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیر گئے تھا ایک یو ایس اے کا پرادک کا یوکے کا اور دوسرا پاکستانی اور یہ بھی پاکستانی ہے اور انٹرنیشنل سطح پر بھی آپ لوگ کو مل سکتا ہے تو یہ بیس شیمپو ہے آپ اس کو استعمال کریں اگر آپ لوگ کو یہ مسئلہ ہے چلکوں کا والوں میں چلکے خارش یا خوشکی کا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند ہے یا اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر اگر آپ لوگ پسند ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے نایکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ